اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پرورام اکرا پڑھو اور سمجھو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں آپ کے ہر دل عزیز قاری طلحہ عثمانی حفظہ اللہ موجود ہوتے ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں قاری صاحب سے التجا کروں گا کہ قاری صاحب تلاوت کا آغاز کریں میں پناہ ماکتا ہوں اللہ کی شیطان مربوط سے یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا متعلق لحاظ نہیں کرتے یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکاة دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرما رہے ہیں وَإِنْ نَكَثُوا عَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا وَإِمَّتَ الْكُفْرَ اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعْجَهُونَ اگر یہ لوگ اہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو تھوڑ دیں اور تمہارے دین میں تانہ زنی کریں تو تم بھی ان کے سردارانے کفر سے بھڑ جاؤ ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَفُرُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَرُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ اَتَخْشَوْنَا هُمْ فَاللَّهُ وَحَقُ أَا تَخْشَوْا إِن كَاتُم مُؤْمِنِينَ تم ان لوگوں کے سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنے قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلاوطن کرنے کی فکر میں ہیں اور پہلے پہل انہوں نے خود ہی تم سے چھڑ چھاڑ کی ہے کیا تم ان سے ڈرتے ہو اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو بشرت ہے کہ تم ایماندار ہو قاتلوہم یعذبہم اللہ بی ایدیکم ویخزئم ویانصرکم علیہم ویانصرکم علیہم ویشک صدور قوم مؤمنین ان سے تم جنگ کرو اللہ انہیں تمہارے ہاتھ و عذاب دے گا انہیں زلیل اور رسوہ کرے گا تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجیں ڈھنڈے کرے گا وَيُلْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا اور اللہ جس پر چاہتا ہے توجہ فرماتا ہے اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَقُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتْتَخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا مُؤْمِنِينَ وَلِيْجَ وَاللَّهُ خَبِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤگے حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو مَا كَانَ الْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرَةِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِ النَّارِهُمْ خَالِدُونَ لائق نہیں کہ مشرق اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ خود اپنے کفر کے آپی ہی گواں ہیں ان کے عمال غارت و اکارت ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں اِنَّمَا يَعْمُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ آخِرُ وَأَقَانَ الصَّلَاةَ وَعَتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَعَسَا أُولَئِكَ اِنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُؤْتَدِينَ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں نمازوں کے پابند ہوں زکاة دیتے ہوں اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً حدایت یافتہ ہیں اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوْنَ عَندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْغَالِمِينَ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجدِ حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لیا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ مَعْظَمُ دَرَجَةً عَندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ جو لوگ ایمان لائے حجرت کی اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مطبع والے ہیں اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَهُنَّاتٍ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنے رحمت اور رضا مندی کی اور جنتوں کی ان کے لیے وہاں دائمی نعمتیں ہیں وہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑا عجر ہے یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاءِنِ اسْتَحَبُّ الْقُفَاعَ الْإِمَانِ وَمَنْ يَتَعَلَّهُمْ مِّنْكُمْ خَوْلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اے ایمان والو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناو اگر وہ کفر کو ایمان سے عزیز رکھیں تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا تو وہی ظالم ہے قُلْ اِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوْا وَتِجَارَةُ تَخْشَوْنَكَ سَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّ صُوحِتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہارے بھائی اور تمہاری بیبیاں تمہارے کمبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو تم اللہ کے حکم سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو اور اللہ حاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا لَقَدْ نَصَاكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا لَقَدْ نَوَا قَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا حُبَتْ بِمَا حُبَتْ سُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْرِبِينَ یقیناً اللہ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے اور خنین کی لڑائی والے دن بھی جبکہ تمہیں اپنی کسرت پر ناز ہو گیا تھا لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے ثم انزلوا سکینته على رسوله وعلى المؤمنین وعلى المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعلى المؤمنین کافرون وذالک جہار کافرین پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری اور اپنے بوہ لشکر پھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے اور کافروں کو پوری سزا دی اور ان کفار کا یہی بدلہ تھا ثم یتوب اللہ من بعد ذا لکھ علاماً نشاء واللہ غفور الرحیم پھر اس کے بعد بھی اللہ جس پر چاہے گا توجہ فرمائے گا اور اللہ ہی بخشش و مہربانی کرنے والا ہے یا ایوہ الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیرتا فسوف يغنيكم اللہ من فوله فسوف يغنيكم اللہ من فضلیم شاق ان اللہ علیم حکیم اے ایمان والو بے شک مشرک بلکل ہی ناپاک ہیں وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ بھٹکنے پائیں اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ اگر چاہے تو اپنے فضل سے تمہیں دولت مند کر دے گا اللہ علم و حکمت والا ہے قاتلوا الذین لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يحرمون ما حرم الله رسوله ولا يدینون دین الحق ولا يدینون دین الحق من الذین موتوا الكتاب حتی یعطوا الجزیتا عید وهم صاضرون ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شئے کو حرام نہیں جانتے نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کی وہ زلیل و خار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیعہ دا کریں وقالت اليہود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسیح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذین كفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یوفکون یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ قول صرف ان کے موک کی بات ہے اگلے ملکیروں کی بات کی یہ بھی نکل کرنے لگے اللہ انہیں غرب کرے وہ کدھر بہکے جا رہے ہیں اتخلوا احبادنهم ورغبانهم ارباباً من دون الله ارباباً من دون الله والمسیح حول مغلاً وما امروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عن ما يشبكون ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے يُرِدُونَا اِن يُطْخِرُ نُورُ اللَّهِ بِأَخْوَاهِمْ وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّهِ يُتِنَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِحَ الْكَافِرُونَ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موں سے بجھا دیں اور اللہ انکاری ہے مگر اسی بات کا کہ اپنا نور پورا کرے گا کافر نہ خوش رہیں ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِحَ الْمُشْرِكُونَ اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام عدیان پر غالب کر دے اگر چھو مشرک برا مانی یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِرٌ مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهُبَانِ مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهُبَانِ لَيَأْكُلُونَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ اللَّهَبَ وَالْفِرُّهُ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اے ایمان والوں اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحت کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں درد ناحت عذاب کی خوشخبری دے دیجئے يَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُورُهُمْ جس دن اس خزانے کی آتش دوزخ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھے داگی جائیں گی ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا پس اپنے خزانوں کا مزا چکو اِنَّ عِجَّتَ الشُّهُورِ عَادَ اللَّهِ اثنًا عَشَرَ شَهَرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَشَرَ شَهَرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ یومَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمْ ذَرِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّا أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَا الْمُتَّقِينَ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ کی ہے اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے ان میں سے چار مہینے حرمت کے ہیں یہی درست دین ہے تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرقوں سے جہاد کرو جیسے کی وہ تم سب سے لڑتے ہیں اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اِنَّمَن نَسِيعُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُغَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُغَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِبُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهِ فَيُحِلُّونَهُ عَامًا اللَّهِ زِيَنَ الْغُنْسُ عَامًا لِيُنَ وَاللَّهُ لَا يَحْجِرُ قَوْمَ الْكَافِرِينَ مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں تاکہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے ان کے لیے ان کے بلے کام خوشنوا بنا دیئے گئے ہیں اور کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا یا ایوہ الذین آمنوا ما لکن اذا قیل لکن انفروا فی سبیل اللہ اذا قیل لکن انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الیلالآو اراضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ فما متاغ الحیات الدنیا فی الاخرہ اللہ قدیم اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچھ کرو تو تم زمین سے لگ جاتے ہو کیا تم آخرت کے عوض دنیا ہی کی زندگانی پر ریج گئے ہو سنو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے اگر تم نے کوچھ نہ دیا تو تمہیں اللہ دردنات سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَلْ نَسَرُوا اللَّهُ اِذَا اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ذَانِيَ اَثْنَيْنِنَ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ اِلَا تَحَازَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَى فَآزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرُوهَاً وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا الصُّفُلَاً وَقَیْمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلِيَاتِ وَاللَّهُ عَجِيزٌ حَكِيمٌ اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہ کروگے تو کوئی پرواہ نہیں اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جبکہ اسے کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر اللہ نے اس پر اپنی طرف سے تسکین قلب نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور بلند والا تو اللہ ہی کا کلمہ ہے اللہ غالب ہے خوب شکمت والا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأنوالكم وأنفسكم فی سبیل اللہ بارکم خیر لکن امونکو تم تعلمون حلقے بھی نکلو اور بجھل بھی اور راہ رب میں اپنے مالو جان سے جہاد کرو یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو لو كان عرضا قريبا وسفا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدا ولكن بعدت عليهم الشق وسیحرفون بالله لستطعنا لخرجنا معاكم اگر جلد وصول کرنے والا مالو اسباب ہوتا اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی اب تو وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے اگر ہم میں قوت و طاقت ہوتے تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے وہ اپنے جانوں کو خود ہی حلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ قطعاً جھوٹے ہیں عَفَ اللَّهُ عَنْكَ لِمَ عَذِمْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَاقُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَاقُوا وَتَعْلَمَ الْكَابِبِينَ اللہ تجھے معاف فرما دے تو نے انہیں کیوں اجازت دے دی بیشتر اس کے کی تیرے سامنے سچے لوگ ظاہر ہو جاتے اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان دیتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رکھ رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے اور اللہ پرہِ ازگاروں کو خوب جانتا ہے اِنَّمَا يَسْتَعْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي عَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا یقین ہے جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں پڑے تردد کر رہے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَا عَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَافَهُمْ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَافَهُمْ فَثَبَّتُهُمْ وَقِيلَ تُعُدُوا وَقِيلَ تُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی رہو لو خرجوا فيكم ما زادوكم اگر تم میں شامل ہو کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑاتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے ان کے لیے باتیں سننے والے جاسوس خود تم میں موجود ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے لَقَدْ اُتَغَوْوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو اُلٹ پلٹ کرتے رہے ہیں یہاں تک کی حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا اگرچہ ان کو ناغوار ہی بزرا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا ذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ ان میں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت دیجئے مجھے فتنے میں نہ ڈالیے آگاہ رہو وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں اور یقینا دوزق کافروں کو گھیر لینے والی ہے ان تصبك حسنة تسوءهم وَإِن تصبك مصیبت نقول قد اخذنا امرنا من قبل قد اخذنا امرنا من قبل ويتولر رہم فریحون آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے اور کوئی برائی پہنچ جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی سے درست کر لیا تھا پھر تو بڑے ہی اطراتے ہوئے لوٹتے ہیں قل لن یصیبنا اللہ ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھا ہے کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاکی ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے قل هل تربصون بنا اللہ احدى الحسنین ونحن نتربص بكم من يصیبكم اللہ بعذاب من عاده بعذاب من عاده او بأیدینا فَتَرَبَّصُوا اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی سزا دے یا ہمارے ہاتھوں سے پس ایک طرف تم منتظر رہو دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا نہ خوشی کسی طرح بھی خرچ کرو قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا یقینا تم فاسق لوگ ہوں وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَدَ مِنْهُمْ نَفَخَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللہِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِعُونَ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے ہی نماز تو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَتَزْحَقَ آنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ پس آپ کو ان کے مال و اولاد تعجب میں نہ رال دیں اللہ کی چاہت یہی ہے تو ان سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں وَيَحْرِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ بَلَكِنَّهُمْ قَوْمٍ يَفْرَقُونَ اور وہ اللہ کے قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یقیناً وہ تمہیں میں سے ہیں حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں بات صرف اتنی ہے کہ یہ درپوپ لوگ ہیں لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَانْ اَوْ مَغَارَاتٍ اَوْ مُدَّخَلَ الْلَوَ الْلَوْا إِلَيْهِ اَوْ مُدَّخَلَ الْلَوَ الْلَوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر بھسانے کی جگہ پا لیں تو ابھی اس طرف لگام توڑ کر اُلٹے بھاگ چھوٹیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْنِزُكَ فِي الصَّدَقَانِ فَإِنْ نُعْطَوْ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْحَطُونَ ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عائب رکھتے ہیں اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہیں اور اگر اس میں سے نہ ملا تو فوراں ہی بگڑ کھڑے ہوئے وَلَوْ أَنْهُمْ رَوُمَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْدُنَ اللَّهُ سَيُوتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اِنَّا آئِلُ اللَّهِ اگر وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیئے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی بے شک ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں ناظرین ہمارا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے دیجئے مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ